اسلام علیکم دوستوں امیر آپ خیرے سے ہوں گے میں ہومیو ڈاکٹر زہیر آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ہیلت کیا آج کا جو معلوماتی پروگرام ہے وہ دماغی کمزوری ضعف دماغ کے بارے میں ہومیو پیتک کیا دویات کا ہے یہ خاص ایسے لوگوں کو ہو جاتی ہے یہ تقلیب یہ بیماری جو بہت زیادہ سوچتے ہیں اور اپنے دماغ کو کبھی بھی سوچوں سے خالی نہیں کرتے تو ایسے لوگ جو بہت زیادہ سوچ بجار کا کام کرتے ہیں جب تک وہ جوان یا صحت مند اور تندرست رہتے ہیں تو ان کو اس قسم کی بیماری لاحق نہیں ہوتی بلکہ ان کا دماغ بہت زیادہ تیز اور ایکٹیب رہتا ہے جون جون مر کے ساتھ اگر انہیں خدا نہ خاصتہ کوئی تقلیب یا بیماری ہو جائے جسمانی کوئی تقلیب یا ایسی لمبی بیماری ہو جائے جس کے بعد انہوں نے کافی میڈیکیشن لینے کے بعد وہ ٹھیک ہوئے ہوں تو پھر اس بیماری کے اثرات کے وجہ سے دماغ کے اوپر جو کمزوری ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے اور اس کے اثرات دماغ پر ہو سکتے ہیں تو ایسے میں اومیپیتک کی عدویات ہیں جنہیں استعمال کرنے سے بہت ہی اچھے ریزرٹ ملتے ہیں اگر آپ کو بھولنے کی عادت ہوگی ہے دماغی کمزوری بہت زیادہ ہوگی ہے اور بھول جاتے ہیں بات کر کے بھول جاتے ہیں چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں یا آپ لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں یا پھر آپ روز مرہ کی روٹین میں سے کوئی چیزیں مس کر دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ عدویات بہت زیادہ مفید ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے بھی جو کہ اپنے دماغی کام کر کے اپنے دماغ کو بہت زیادہ تکا لیتے ہیں اور ان کے عصابی کمزوری بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں وہم بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہمی طبیعت کے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ وہم کرتے ہیں ہر بات پہ انہیں کوئی نہ کوئی اندیشہ یا خدشہ لگا رہتا ہے اور وہ کسی بات کو ایسے لوگ جوتے ہیں وہ کسی بات کو بہت زیادہ بھی سوچتے ہیں اور سوچ سوچ کے ان کا دماغی تھک جاتا ہے لیکن وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے کوئی بھی ڈسین نہیں لے سکتے یہ ایسے لوگوں میں ایک اور حیبٹ بہت ہوتی ہے کہ وہ قسمیں بہت کھاتے ہیں اور اپنی بات کے یقین دنانے کے لئے دوسرے لوگوں پہ ان کو شک ہوتا ہے کہ وہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے اس لئے وہ بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں اور ان کا حافظہ بھی بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے اور دل کی جو کیفیات ہیں دل میں بھی بہت زیادہ کمزوریاں واقع ہوتی ہیں اور بعض اوقات یہ لوگ جو ہیں اس قسم کی دماغی کمزوری کے جو پرابلم میں آ جاتے ہیں وہ بعض اوقات دو فیصلوں میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ یہ کام کریں یا نہ کریں اور اسی طرح وہ ٹائم گزر جاتا ہے فیصلہ کرنے کا اور وہ فیصلہ نہیں کر سکتے اور اس میں ایک اور بھی ان مریضوں کی حالت ہوتی ہے کہ وہ چلتے پھرتے ان کو ایک شک یا فکر لگی رہتی ہے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے اور کوئی ان کو جو ہے نقصان پہنچائے گا کوئی ان کا تاقب کر رہا ہے اور اسی اس میں پریشانی میں یہ باہر جب نکلتے ہیں تو اپنے عرد کی عرد بڑے کانشس رہتے ہیں اور پیچھے مڑھ مڑھ کے دیکھتے رہتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو جو اگر ان کے اسواب جانے جائیں یا تشکیص کی جائیں تو بہتا چلتا ہے کہ یہ جو ہے پہلے تو بہت زیادہ مضبوط جسم اور دماغ کے مالک ہوتے ہیں بعد میں زندگی کی جو رتوبات ہیں ان کا جسم سے بہت زیادہ اخراج ہے یا مردوں میں خاص کر کسر مجامت کے جو ایسے مریض ہیں جو کہ بہت زیادہ رتوبات کو ضائع کر چکے ہیں انہیں لگتا ہے غم اور اندیشہ رہ چکا ہو کسی عشق میں یا کسی پرابلم میں ان کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانی یا غم وغیر آیا جس کی وجہ سے ان کے دماغ کے کافی اثر ہوا ہو مایوسی ان کو ہوئی ہے جس وجہ سے ان کا دماغ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے دل کمزور اور بیزار ہو جاتا ہے ہر وقت دماغ جو ہے تھکا ہوا رہتا ہے بولنا یا سوچنا بھی ان کو دشوار معلوم ہوتا ہے ان کو اکثر پڑھا ہوا بھی یاد نہیں رہتا ان کے سامنے تحریر موجود ہوتی ہے وہ پڑھ بھی رہتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں ان کا نام ان کو بھول جاتے ہیں اور چہرہ ان کا جو ہے وہ ہمیشہ ایسا نظر آتا ہے جیسے بیمار اور زرد سا ہو چکا ہو وہ آنکھیں اندر کو دھر جاتی ہیں اور ان کے نیچے جو کالے جو ہے داک سرکلز وہ آنکھوں کے نیچے پڑھ جاتے ہیں دل کی کمزوریوں کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوریوں میں بھی ان کے بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کمر میں ہمیشہ دھرد رہتے ہیں اور تھکی رہتی ہے اور جمبریز زندگی کی ہر بات سے اس طرح سے بیزار رہتا ہے کے ساتھ ہی اس کو جو کمزوری اور نکاہت بھی محسوس ہوتی ہے اور بہت سارے جو مشاغل ہیں زندگی کے ان میں وہ حصہ نہیں لیتا طالب علموں میں خاص کر کہ سردرد ان کو بہت زیادہ پڑھنے سے یا بہت زیادہ اپنی نظروں کو ایک جو ہے مرکوز رکھنے پر ان کے سردرد شروع ہو جاتا ہے اور نظر ان کی کمزور ہونے لگتی ہے اور مطالعہ کرنے کے باعث وہ بیماری کا شکار مختلف بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ تر لڑکوں پر ہوتا ہے اور یہ لڑکوں میں ان قسم کے جو پرابلم ہیں وہ زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں اسی طرح جب نظام میں عصبی یا نروس سسٹم میں کوئی نقص واقعہ ہو جائے اور اس وجہ سے بے خوابی یا اور دوسری پرابلم ہونا شروع ہو جائے اور مریض کا جو ہے جسم اور دل نہایت کمزور ہو جائے اور وہ بے خوابی کے باعث کافی زیادہ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر وہ کمزور ہو جاتا ہے تو یہ جو میں ابھی میڈیسن بتاؤں گا یہ سارے پرابلم میں خاص کر مالی خولیہ میں جن لوگوں کو بہت زیادہ وہم ہوتا ہے اور وہم کا شکار رہتے ہیں اور یہ مرض بہت زیادہ جو مہنتی لوگ ہوتے ہیں دماغی کام کرنے والے ہوتے ہیں یہ ان کو ہوتا ہے اور اسی طرح مختلف جو پرابلم ہیں ان کے دماغ کے ساتھ ساتھ جسمانی مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں اور جس طرح کہ یہ آنکھوں کے آئی باز دھکتے ہیں سر میں درد ہوتا ہے پیچھے سے درد شروع ہوتا ہے سارے سر میں پھیل جاتا ہے اور بعض اوقات پورے سر میں درد رہتا ہے یا بعض اوقات پیشانی میں درد رہتا ہے یا بعض اوقات یہ ابروہوں میں اور آنکھوں میں بہت شدید درد رہتا ہے کندوں کے شولڈرز میں یہ تکے رہتے ہیں اور درد کرتا رہتا ہے تو ایسے میں اومیپیتی کی جو عدویات ہیں میں آپ کو دکھار بھی دیتا ہوں اور ان کا استعمال بھی بتا دیتا ہوں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور یہ کون کون سی میڈیسن ہے سب سے پہلی میڈیسن جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں وہ اینکارڈیم ہے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اینکارڈیم یہ دیکھ لیجئے اینکارڈیم یہ 200 پوٹنسی میں آپ نے لینی ہے اینکارڈیم 200 پوٹنسی میں یہ دیکھ لیجئے دوسری میڈیسن کالی فاس ہے یہ بھی 200 پوٹنسی میں لینی ہے کالی فاس 200 پوٹنسی میں کالی فاس تیسری میریشن ہے ایسیڈ فاس یہ بھی 200 پوٹنسی میں آپ نے لینی ہے ایسیڈ فاس یا ایسیڈ فاس فوریکم یا فاس فوریکم ایسیڈم بیس کو کہا جاتا ہے تو یہ 200 پوٹنسی میں یہ تیمہ دویات آپ نے لے کے ان کو برابر مقدار میں مکس کر لینا ہے اور دن میں ایک دفعہ پانچ کترے آپ لے لیں یا تین دن کے لیے آپ پانچ کترے صبح اور پانچ کترے رات کو مریض کو دیں اور تین دن کے بعد پھر ان میں ایک دفعہ کر دیں اور آٹھ دس دن استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کی کیفیات کافی بہتر ہو جائیں گی اور وہ اپنے آپ کو کافی ایسی محسوس کریں گے اگر اس کے ساتھ مریض کو بہت زیادہ ویکنس اور جسمانی کمزوری ان کے ساتھ ساتھ خون کی کمی بھی ہے آپ اس کا ایچ بی لیول کا ٹیسٹ کروالے ایمو گلوگن ٹیسٹ کروالے اگر آپ کو محسوس ہو کہ بہت زیادہ مریض کا کلر پیلا ہے اور بہت زیادہ دیکھنے میں کمزور نظر آرہا ہے تو پھر آپ اس کا ایچ بی لیول کروالے ایمو گلوگن سے آپ کو پتہ چال جائے گا کہ اس کے اندر خون کی کتنی کمی ہے اگر ایمو گلوگن لیول اس کا کم ہے ایچ بی لیول کم ہے تو پھر آپ اس کو بائیو کیمک نمبر ون اور کوئی ملٹی ویٹامن اس کے ساتھ ضرور شروع کروائیں اور ایسے لوگوں کو بھوک کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے بھوک نہیں لگتی اور وہ کھانے کی طرف رغبت نہیں ہوتی دن میں ایک دفعہ بوڑی مشکل سے وہ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا کیونکہ مختلف کمزوریوں کے باعث ان کا میدہ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور بھوک کی طرف مائل نہیں ہو پاتا ہے ایسا شخص تو پھر آپ اس کو الفا الفا جو مدہ ٹینچر ہے الفا الفا مدہ ٹینچر کے بیس کترے صبح بیس دوپہ ہے اور بیس رات کو مریض کو شروع کر دیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں الفا الفا ہمارے پاس پڑا ہے یہ دیکھ لیجئے الفا الفا مدہ ٹینچر یہ بیس کترے صبح بیس دوپہ ہے اور بیس رات کو مریض کو دو گھونٹ تازہ پانی میں ملا کے دیں گے الفا الفا یہ دیکھ لی گے اور اس طرح سے مریض کا جو بھوک کا نظام ہے اور وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اسے پراپر بھوک بھی لگے گی اور جو خون کی کمی کے لیے آپ بائیو کیمک نمبر ون جو ہیں وہ آپ اسے چار گولیوں صبح چار دوپہر اور چار رات میں دے دیں گے اور ایناکارڈیم اور دوسرا ایسر فاسفوریکم یا فاسفوریکم ایسیڈم اور کالی فاس یہ تینوں دوپہر جو ہیں آپ مریض کو ملا کے دن میں ٹو ہنڈرڈ پوٹنسی میں لینی ہے پہلے تین دن آپ نے اس کو صبح اور شام ایکیں خوراک دینی ہے پھر اس کے بعد روزانہ ایک خوراک کر دیں گے الفا الفا مدر ٹینچر کے بیس کترے صبح بیس دوپہر بیس شام میں دو گھنٹ تازہ پانی ملا کے دے دیں گے اور اسی طرح بائیو کیمک نمبر ون کی چار گولیاں صبح چار دوپہر اور چار راب میں دے دیں گے انشاءاللہ 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 دماغی کمزوریوں کے ساتھ ساتھ جو اس کو جسمانی مسائل بھی شروع ہو گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام زوفے دماغ یا دماغی کمزوریاں یا نفسیاتی مسائل کے بارے میں ہومیوپیٹک کی ادویات کا اچھا لگا ہوگا میں ہومیوڈاکٹر زہیر بہت ساری دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اسلام علیکم